اسلام علیکم دوستو آج پھر میں ایک نئی ویڈیو کو ساتھ حاضر ہوں تو مجھے کچھ دوستوں نے کمیٹس بھی کیے تھے کہ پوائنٹ کے بارے میں کوئی ویڈیو بناو تو میں آج آپ کو سکھاتا ہوں گاڑی کا پوائنٹ کیسے سیٹ کیا جاتا ہے آپ کی گاڑی اگر جٹکے مار رہی ہو تو بار بار جٹکے لگ رہے ہوں اس کو تو اس کا پوائنٹ کیسے سیٹ کیا جاتا ہے تو چلیں آئیں آج آپ کو بتاتا ہوں یہ چہری آئی روف ہے بلان ششو کی بلان تو اس کے پیچھے یہ والی نیچی شیل لگی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شیل لگی ہوئی ہے تو اس شیل کے پاس بلڈ لگے ہوتے ہیں بعض گاڑیوں کے پاس سب بلڈ لگی ہوں گے یہاں یہ بارہ نمبر چابی پڑے گی اس کو بارہ نمبر چابی سے کھول لیں چاو تو یہ کھولنے کے بعد آپ نیچے دیکھ سکیں دیکھتے ہیں یہ یہ لگا ہوا پوائنٹ کھول یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ اوپر سے اس کے دو کلپ کلپ اتارنے کے بعد یہ کھول جائے گا اس کے اندر لگا ہوا پوائنٹ یہ نکالنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ روٹر ہوگا اس کے اوپر روٹر آپ نے نکال دینا ہے تو روٹر نکالنے کے بعد آپ نے اس کو کھولنا ہے یہ دو سکریو پیچ لگی ہوئے ہیں اس کو اس کے لئے آپ کو پہلے اس کا ایک سیٹنگ کرنی پڑے گی سیٹنگ کو بھی پہلے کھول لیں کھول ہوئے یہ دیکھیں یہ دو یہ دو پیچ کھولنے کے بعد اس کے بعد اوپر والا کھولنے یہ دونوں اس کو باہر نکالنے ہیں یہ ایسے اس کو یہاں سے باہر نکالنے اور اس کے بعد اس کو آپ نے جی دستو اس کے بعد آپ نے اس کو صاف کرنا ہے رقمال سے یہ دیکھیں نا زیرو کا رقمال آپ نے لینا ہے یہ دیکھیں اس جگہ سے صاف کرنا ہے آپ نے اس میں ایسے پکڑ کے وازیہ رکھیں اس کو یہاں سے آپ نے اس کو صاف کرنا ہے بس بیچ میں سے دکھاؤ یہ جگہ اس کی بلکل ٹھیک ہونی چاہیے بلکل فوکس کر کے صاف بڑا اس رو تھا فوکس کرسا یہ آپ دکھائیں یہ یہ چیز دکھائیں ان میں صبر جرے جی اس کے یہ مو ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ یہ والا یہ کھلتا اور بند ہوتا ہے جب گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے اگر یہ ٹھیک نہ ہو یہ اندر سے گندہ ہو جائے جس میں کاربن بن جائے تو یہ کرنٹ دینا چھوڑ دیتی ہے گاڑی پیٹرول بھی زیادہ کھاتی ہے پھر اور گاڑی تنگ بھی کرتی ہے اور جھٹکے لگاتی ہے جھٹکے لگتے ہیں بار بار سٹارٹنگ صبح کی خاص کر کے سٹارٹنگ ٹھیک نہیں ہوتی پوائنٹ خراب ہو پوائنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے جو گاڑیاں پیٹرول زیادہ کھانے شروع کر دیتی ہیں سیٹ ہوتی ہیں اچھی حاصی تو پوائنٹ آپ نے صاف کرنا اور لگانا ہے گاڑی میں صاف کیسے کرنا ہے یہ زیرو کا رگمال ہونا چاہیے اور یہاں آپ نے رگمال ایسے رکھنا ہے ایسے رکھنے کے بعد آپ نے یہ ایسے پکڑنا ہے اس کے بعد اس کو رگمال کو ہلانا ہے اگر آپ کا پوائنٹ بلکل خراب ہو گیا ہو تو آپ اس کو چینج کر دیں تو بہتر اسی میں ہو گیا کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کے اور انشاءاللہ بلکل سیٹ ہوگی گاڑی جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کو صاف کرنے کے بعد آپ نے کچھ صاف کپڑا لینا ہے صاف کپڑا اس کے موہ میں یہاں پہ یہاں پہ لگانا ہے یہاں بلکل صاف تھا کہ ایسے اس کے اندر چاہ کے یہ کچھرا نہ رہے یہ صاف کرنے کا کچھرا بیچ میں رہا جاتا ہے تو چلیں اب آپ کو ہم اس کو لگانے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ لگاتے کیسے ہیں اس کو باک واپس کیسے فیٹ کریں گے اس میں جی دوستو اب اس کو ہم فیٹ کر رہے ہیں دوبارہ واپس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو فیٹ کیسے کرنا ہے یہاں پہ لگا کے اس کے نیچے تھوڑا چھوٹا سے کٹ بناو یہ بھی دکھا دوں یہ والا یہ یہاں نیچے سراغ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سراغ یہ اس میں بیٹھنا چاہیے بعض تائم اس میں بیٹھتا نہیں ہے یہ سیٹ نہیں ہوتا پھر یہ دیکھیں یہ اوپر نہ ہو یہ دیکھیں یہ نیچے بیٹھ گیا یہ بلکل نیچے بیٹھا وہ ہو اس طرح جب یہ لگ جائے اس میں تو آپ کے پاس یہ پیچکاس ہونا چاہیے یہ یہ دیکھیں آپ اس کو بعد اس کو آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے یہ ہوگا ایک اور دوسرا یہ بلکل زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا ہے بہت کم سا الکا سا ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پھر آپ نیچے سے ہو کر دکھائیں اس کے گیپ برابر کرنا ہے جی دوستو یہ آپ کو میں بتاؤں اس کا گیپ کیسے برابر کرنا ہے اس کے یہ تین کٹ ہوتے ہیں تین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ بنا ہوا ہے ایک اس طرف بنا ہوا اور ایک یہ نیچے بنا ہوا ہے یہ جو جگہ ہے یہ والی یہ جیزرہ سوزوکی ہائی روپ ہے کیری ہے اس میں ذرا ویڈیو بنانی تھوڑی مشکل کام ہے تو چلیں ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو سمجھانے کی اگر جو چیز سمجھنا آئے تو آپ کومیٹس میں پوچھ بھی سکتے ہیں تو یہ نیچے ایک کٹ بنا ہوا ہے اس کے یہ والا یہ اس کے برابر کرنا ہے آپ نے تو آپ نے آگے سے پنکھے پکڑ کے بھی گھما کہ اس کو برابر کرنا ہے یہ چیز اس کے یہ جو پوائنٹ والی یہ جگہ ہے یہ اور یہ آپ اس میں برابر آنی چاہیے اوپر نیچے یہ چیز تاکہ اس کا گیپ اوپر ہو جائے جب یہ آپ برابر کر لیں گے اس کے بعد آپ نے پچکا یہاں پر رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ دو چھوٹے چھوٹے کٹ نظر آ رہے ہیں یہ نیچے اس کے درمیان میں رکھنا اور یہ پوائنٹ کا بھی ایک کٹ ہے چھوٹا سا یہ دیکھیں یہ کٹ بنا ہوئے نیچے یہ یہ اس میں رکھنا ہے آپ نے ایسے تو اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے گھمانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نیچے پوائنٹ کا گیپ کھلے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کھل گیا گیا یہ تقریبا گیپ اس کا دیکھ سکتے ہیں یہ کھل گیا تھوڑا اب دور کریں یہ اس کا گیپ کھل گیا اب اس کا گیپ آپ نے آپ کے پاس گیٹ تو ہوگی نہیں آپ نے اس کو کیسے برابر کرنا ہے آپ نے کوئی کارڈ لے لینے جیسے ایک کوئی در پاس کارڈ ہے کوئی بھی کارڈ ہو یہ دکان کے کارڈ ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ کارڈ ہے میرے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والا کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے کسی قسم کا بھی تو آپ نے گیپ جب برابر کریں گے تو اس کے اندر پوائنٹ والی یہ جگہ اس میں یہ بس یہ اس کے گیپ ہوگا یہ چیز یہ ہمیں ذرا تھوڑا لائٹ کی پرابلم ہے دیکھیں تو یہ جگہ ذرا مشکل ہے یہاں پہ آپ دکھا نہیں سکتے اتنی سانی سے پھر بھی میں آپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کر رہا ہوں یہ تین چیزیں ہیں یہ ایک یہ دیکھیں یہ یہاں سے اوپر اٹھا ہوا ہے یہ جگہ اس کے درمیان میں اس کی وہ جگہ لانی ہے پوائنٹ کی یہ بھی تین جگہ ہیں یہ ایک اس طرف ہے ایک اس طرف ہے یہ تین سلنڈر گاڑی ہے یہ آگے یہ دیکھیں یہ پوائنٹ میں آپ نے یہ رکھنا ہے یہ کارڈ کارڈ اس کا گیپ ہوگا نا تو بس یہ اس کے ہم میں آ جائے بس اس نے زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے تو اس کے بعد آپ نے اس کو جو سکروئیں یہ پیچیں جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں یہ ٹائٹ کر گئے ہیں یہ بلکل ٹائٹ کرنی ہے اس کے بعد پہلے یہ ٹائٹ نہیں کرنے جب پہلے اگر ٹائٹ کر گئے نہیں تو اس کا گیپ نہیں کھولے گا اس کے بعد میں آپ کو اس کی ڈسٹیبوٹر کی ٹائمنگ بھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا یہ کیسے ہیں کرنی پڑتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ ٹائٹ ہو گئے اور یہ اس میں لگا کے یہ والی جگہ اس میں لگا کے اوپر سے اس کا بھی یہ نٹ بھی ٹیٹ کر دینا اور یہ والا وائر اور تار جسے کہتے ہیں یہ بھی لگی ہوئی ہو یہ نہیں نکلنی جائے اس کے بعد آپ نے واپس لگا دینا ہے اس کا روٹر یہ واپس روٹر آپ نے لگا دینا ہے یہ یہ نیچے دبا کے یہاں پہ بیٹھ جائے تاکہ اس کے بعد آپ نے پوائنٹ چینج کرنا ہو پھر بھی ایسے ہی کرنا ہے صاف کرنا ہو تو پھر بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے یہ لگا دیں آپ پاپس یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے